دپریشن جیسی بیماری کے عام ہونے کی بڑی وجہ دریا ٹی وی یا دیگر اسکرینوں کے سامنے زیادہ وقت گزارنے سے دپریشن سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ بات چین میں ہونے والی ایک دیوی تحقیق میں سامنے آئی ہے فوجان یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اسکرین کے سامنے گزارے جانے والا ہر گھنٹہ کسی فرد میں دپریشن کا خطرہ پانچ فیصد تک بڑھا دیتا ہے اس سے قبل بھی تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا تھا کہ سمارٹ فونز کمپیوٹر یا دیگر اسکرینوں کے سامنے بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا ذہنی امراض کا خطرہ بڑھا دیتا ہے اس سے قبل بھی تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا تھا کہ سمارٹ فونز کمپیوٹر یا دیگر اسکرینوں کے سامنے بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا ذہنی امراض کا خطرہ بڑھا سکتا ہے مگر اس نئی تحقیق میں اسکرینوں کے سامنے گزارے جانے والے وقت اور ڈپریشن کے درمیان ٹھوس تعلق کی نشاندھی کی گئی ہے اس تحقیق میں دھائی لاکھ سے زائد افراد پر ہونے والی سولہ تحقیقی رپورٹس کا تجزیہ کرنے پر دریافت ہوا کہ اسکرینوں کے سامنے گزارے جانے والے وقت سے ڈپریشن کا خطرہ گھنٹے کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے مثال کے طور پر اسکرین کے سامنے دو گھنٹے گزارنے سے یہ خطرہ دس فیصد تک بڑھ جاتا ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارنے والے افراد میں ڈپریشن کا خطرہ چھبیس فیصد تک زیادہ ہوتا ہے محققین نے کہا کہ ہم نے زیادہ وقت اسکرین پر بیٹھ کر گزارنے اور ڈپریشن کے درمیان تعلق کو دریافت کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا پہلا تجزیہ ہے جس میں اسکرینوں کے وقت اور ڈپریشن کے درمیان تعلق کو ثابت کیا گیا ہے اس تحقیق کے نتائج جرنل آف ایفیکٹیف ڈیس آرڈرز میں شائع ہوئے ہیں فون ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں